موسیقی اسلام علیکم بولے راشفوت میں نسیم راشفوت ایک وردبہ پھر اپنے تمام ویور سے مخاطب ہے ایک تاتل آ گیا تھا بلا شبہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے کرکٹ بھی رک گئی تھی جہاں ساری دنیا جیم ہوکے رہ گئی تھی وہاں کرکٹ بھی رک گئی تھی لیکن اب گیم آن ہے جس طریقے سے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی سیریز کھیلی جا رہی ہے دو دن کا کھیل ہو گیا اور آج جس طریقے سے کلیپس کیا یا جتنی اچھی بالنگ کی ویسٹ انڈیز کے دونوں بالر نے اسی جگہ پر پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ میچ کھیلے جہاں آج انگلینڈ کی ٹیم اسٹرگل کرتی بھی دکھائی دی ساؤتھ ایمٹن کی میں بات کہہ رہا ہوں جہاں پہ آج گولڈر نے بڑی زبردست گین کی اور چھے وٹے حاصل کی کیپٹن لیڈنگ فران دا فرنڈ بات کریں گے آج پاکستان کرکٹ پر بھی اور انٹریکشنل کرکٹ کے حوالے سے بھی کیا کچھ ہو رہا ہے دو پاکستان کرکٹ کے بڑے سٹیکھولڈر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دونوں پاکستان کی ہسٹری ہیں اگر میں بات کرتا ہوں کرکٹ کے لیاغ سے تو ایک بہت بڑی ہسٹری دکھائی دیتے ہیں اور اگر میں بات کرتا ہوں کرکٹ جنرلزم کے لیاغ سے یا پھر کرکٹ کی سمجھ کے لیاغ سے یا پھر کرکٹ کھلانے کے لیاغ سے وہ کوئی اپنا سانی نہیں رکھتے ہیں میرے ساتھ آج گفتوق کے لیے موجود ہیں پاکستان کے موسٹ گوڈ گفٹڈ نیچرل ریلیابل وکیٹ کیپر فارمر پاکستانی کیپٹن راشد لدیف صاحب آج شو کا حصہ ہوں گے اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے کوئی اور نہیں پاکستان کا بڑا نام اس میں کوئی شبہ نہیں ہے زبردست سمجھ کے ہوسٹ ریناؤنڈ جرنلسٹ اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیکٹر سپورٹ صاحب پاکستان ٹیلیویجن تمغہ انتیاز بھی حکومت پاکستان نے ان کی شاندار کابیشو پر دیا ڈاکٹر نومان نیاز صاحب اب یہ دونوں آگئے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے گیم آن ہے السلام علیکم جلال دونوں کو علیکم اسلام علیکم نسیم کیسے رہے ہیں علیکم اسلام علیکم اسلام یہ دست و سسکت جو ہے نا یہ اپنا ہاتھ جو ہے راشد کے سر پر پھیرے ہیں جو آپ میرے بارے میں کلمات ادا کر رہے تھے پانچ سال ہو گئے کان ترس گئے لیکن راشد نے کبھی ایسی بات نہیں کی راشد بھائی اور آپ کا جو رشتہ ہے نا اس میں ایک ایسی محبت جھلگتی ہے کہ وہ نہ آپ کو بور ہونے دیتی ہوگی راشد بھائی کو بور ہونے دیتی ہے یہ بھی کراچی سے بات جا چکے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی آپ دونوں بور ہوتے ہوں گے وہ جو آپ کی ڈسکشن کا جو ایک انداز ہے وہ جو فکصورتی ہے وہ میرے خیالے آپ دونوں کو بور نہیں ہونے دیتا ہوگا اور بھونتے ہوں گے اگر ایک دن اگر بات نہیں ہوتے ہوگی آپ دونوں ایک دوسرے کو کہ بھائی ہوں کہاں پہ یہ ایک رشتے بن جاتے ہیں جو اللہ بنا دیتے ہیں سب سے پہلے اگر راشد بھائی آپ کے ساتھ تو میرا بھار ٹائم گزر اگر آپ کی اجازت ہو تو نومان بھائی سے سٹارٹ کر لیں آج شو نومان بھائی کرکٹ سہی چل رہی ہے پاکستان میں خاص کر موجودہ اوفیشلز کی موجودگی میں کرکٹ سہی تک تو میں مان لیتا ہوں چل رہی ہے اس میں مجھے کچھ اتراز ہے آئی پرسنی فیل کہ آپ نے ایک تو امپورٹڈ قسم کے لوگ آپ لے کے آئے اور کسی کو تو آپ کے ڈیمو گرافک ڈسٹریبیوشنز کا نہیں پتا تھا پھر آپ نے صدیوں سے کام کرنے والا جو وہاں پہ مین ایک آپ کہہ سکتے ہو نا کہ سنٹرل پوائنٹ تھا پاکستان پرکٹ بورڈ کا اس کو برخواست کر دیا ان کی جگہ اپنے من پر ساند ایک لوگ لائر جو ہیں اپنے 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 اپریٹنگ آفیسر بنا دیئے اٹھ ہی ہے ان کا ڈسکرشن ہے ان کا سرلنکا نے اٹریک کر لیا کوکاکولا کو میں برینڈ کا نام لے رہا ہوں کیونکہ وہ آفیشلی اب ان کے پارٹنر ہو گئے ہیں اور ہم پیپسی کو روک نہیں سکے یعنی کہ ہم ان کو کنونس نہیں کر سکے کہ دیکھ کونٹینیو ان دس آر آف ڈیوریس اور اس کے بعد اگلے سال سے بہتری ہونی ہونی ہے چب یہ کووڑ ختم ہوگا تو یہ ایک رفلیکشن ہے کہ پاورپوائنٹ پریزنٹیشن پر کرکٹ بورڈ نہیں چلائے جاتے پرشنی فیلڈ پاکستان کی کرکٹ کی ڈیریکشن کا تیون ابھی تک ہو نہیں پایا یہ شاید جسرا فرس کلاس کرکٹ یہ کرانا چاہ رہے تھے پھر یہ ان کی کچھ کمپلشن تھی پھر اس میں انہوں نے تیرز ایڈ کرنے تھے وہ نہیں کر پائے سو کلپ کرکٹ کا نیا کونسٹیٹوشن لے آئے ابھی وہ میں تو یہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کیا ایک کونسٹیٹوشن کے اندر دوسرا کونسٹیٹوشن کلپ کرکٹ کا آبھی سکتا ہے یعنی اس کے لیگل لکیونرز کیا ہیں چونسٹھ ہزار کلپ کرکٹ ہے آپ نے تین ٹیرز میں کلپ کرکٹ کو کر کے اور جو آپ نے ریکوارمنٹس رکھیں اور پریڈ ریکوزٹ رکھیں I don't think so کہ کہیں سے بھی آپ میکسیمم دو ڈھائی ہزار کلپ کرکٹر تک آپ رسٹک کر دیں گے تین ہزار تک سو باقی پاپولیشن کیا ہوگا سیمپل سائز کیا ہوگا آپ کا ایم ہے کیا آپ کو پتا تھا کہ ایزیا کب جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا کوویڈ کی وجہ سے آپ نے پھر بھی ایکسچینج کر لیا with شرلنکا اور آپ نے دو ہزار بائیس کا لے لیا دو ہزار اکیس میں آپ شرلنکا کرائے گا مجھے اس کی کونٹیشن سمجھ نہیں آئی سوراپ گنگولی جو ہیں بی سی سی آئی کے پریزنینٹ گوپ ایشای ایسی سی سے پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں اور ہمارے جو چرمن ہیں وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی سوراپ گنگولی ہر روز کوئی بات کر لے ہمیں نہیں پتا یہ پرپر چینل سے نہیں آئی اور اس کے بیس پچیس منٹ کے باد ہندوستانی جنلسٹ کو وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ ایزیا کب جو ہے یہ کوسپاہن ہو گیا ہے سو ای پرسنلی فیل کہ بہت سارے ویکر لنک اور ایک ڈسکنیکٹ ہے کلارٹی نہیں ہے آپ نے مصبالہ کو لے کے آئے ابھی آپ پاکستان ٹیم میں ہی دیکھنے کہ کیا ایمپیکٹ ہے آپ نے ایک موڈل موڈل میوزلینڈ سے اپنانے کی کوشش کی کہ جو ریجنز کو ہیڈ کریں گے وہ سیلیکشن پانل پہ ہوں گے ان کو کتنی آپ نے دیوی ہے ایکسس کتنا دیا ہے آپ نے کہ ان کا کتنا ایمپیکٹ ہے سیلیکشن سو یہ ہمیں اب دیکھنا ہوگا تو آپ پرسولی فیل کہ ہم نوٹ ساتسوائید لیکن آبیسلی وہ بات وہی آجاتی ہے کہ جو ایک mindset ہے کہ پاکستان ٹرکر بور ہمیشہ اویڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کرتیسیزم یہی سمجھا جاتا ہے کہ for the heck of کرتیسیزم for the sake of کرتیسیزم سو ہم نے بڑی دفعہ نہ راشد نے میں نے کہیں پہ بھی پاکستان ٹرکر بور نہیں جانا ہمارا کوئی اور agenda نہیں ہے but what we want is کہ we have loved پاکستان ٹرکر اور یہ بہتری سے چلے اور مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں میں یہ صلاحیت ہے یہ potential ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں ہو پاتا سو یہ میرا ایک analysis ہے پاکستان ٹرکیٹر پاکستان ٹرکیٹر اور اب یہ انگلین ٹرکیٹر کے بات کیا ہوگا اللہ ہی رحم کرے گا کہ انگلین کے بعد کیا ہوگا بھی ڈاکٹر آپ نے راشد بھائی بات کہی کہ ہم پیپسی کو نہیں روک سکے ہم تو ٹرکیٹر کو بائیکیہ بننے سے بھی نہیں روک سکے ہم تو اس کو چلانے سے بھی نہیں روک سکے نظیم اس میں یہ پیپسی کیا نہیں آرہی اس حال میں پوچھ رہا ہوں تو آپ سے راشد میں بتا دے تا ہوں آپ کہ تین سال کی ڈیل ہونی تھی وہ ایک ہی ان کے پاس بیڈر آیا تھا اور وہ ٹرانس میڈیا ہے جو ان کا پہلے اسوسییٹ سپانسر ہوتا تھا سو انہوں نے جو کٹ آف پرائس رکھی بھی تھی جو مینمم گارنٹی ان کو چاہیے تھی وہ 1.2 بلین روپیز چاہیے تھے لیکن صرف 600 ملین کی آفر ہوئی تین سال کی سو اس کے بعد انہوں نے پروریٹ بیسیس پہ ایک سال کا سپانسر جو ٹرانس میڈیا کو دے دیا ہے اور صرف 20 کروڑ روپیز کا ہے 200 ملین روپیز کا سو یہ ہے اس وقت کی لیٹس چیز تو آپ جو اب اگر اگر میڈیا گروپ کے تحت کس کو اٹریک کرتا ہے وہ ایک سال کے لیے وہ ابھی جاننا ہوگا لیکن یہ رائٹس بک چکے ہیں جو کہ ٹرانس میڈیا نے ایک سال کے لیے دو ملین یعنی 20 کروڑ پی میں اٹھائیں دو جو سپانسر ہیں وہ تو لگے گا ایک پیپسی ہے دوسرے کا منہ کیا کہ بتانا نہیں پیپسی آپ کے ساتھ ہے موجود ہے لیکن وہ پیپسی ملینیہ ہوگی پیپسی ہے نا پیپسی ملینیہ لگے گا پیپسی لگے گا پیپسی بات پہ بات کہ رہا ہوں کہ آپ نے کہ پیپسی نہیں ہے میں کہ رہا ہوں پیپسی ہے بس اس پہ نہیں اس پہ آپ سے debate ہی نہیں کر رہا میں اس پہ بات بات جو سی لنکا نے ڈریک کانٹرک کیا ہے کوکا کولا سے کولا کیا ہے پیپسی ملینیہ 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 ڈاللر پہ کھیل کرتے تھے اس پہ پیپسی تھا اور آج بھی پیپسی ہے تو چینج ہوئے حالات اس میں یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بابا کی وجہ سے پرالرم ضرور ہوئے ہیں لیکن یہ بیٹری آنی چاہیے اسی لیے ایک سال کا کیا پاکستان کی بور میں خیال بیٹری ٹھیک ہے تین سال کا کر کے فس جاتے تو ایک سال کا میرے خیال ٹھیک ہے مناسب ہے رشید بھئی ایک سال کا کرنا مجبوری تھی آپ تین سال کا کر نہیں سکتے مجبوری 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 کامیاب ہو ہے آپ کامیاب کامیاب رشید سال لگا چھے تیم ہی باقی سوڑ چھے ٹھیں چھے ٹھیں سارے سطolia چھے سال چھے ٹھیں چھے ٹھیں چھے ٹھیں نشیم میں اس بلایم نحن پاکستان پاکستان کی مجبوری پاکستان پراولم مجبوری بیل موسیقا 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 اگر آئے تو ایک سسٹم کے تحت آئے بغیر سسٹم کے نہیں آئے ہمارے یہاں تو صرف اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور تین چار جو بڑی پوسٹ ہوتی ہیں ان میں ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن کی پوسٹ ہوتی ہے اتنی میڈیا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اتنی زیادہ پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے تو ہم اسی چیز کو جس کھیل کی پوری قوم دیوانی دکھائی دیتی ہے ہم اس کے بارے میں کوئی بھی احساس نہیں کر رہے ہوتے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اس کے بارے جو ڈیسیشن آ گیا جی اس کو فالو کرنا ہے دوسری بات ہم نے نہیں کر دی راجید بھائی آپ سے سوال رہ گیا تاہی ہے کرکٹ صحیح چل رہی ہے موجودہ آفیشلز جوٹی میں اسی میرا جواب دے دیا ہم نے سلسلے نکھال لیں کرکٹ یار میں پھر اسی پہ آجاتا ہوں کہ کرکٹ تو صحیح نہیں چل رہی آپ کو پتائیے صحیح نہیں چل رہی اس میں ڈیٹیل میں آئیں گے ڈیٹیل میں آئیں گے ان کی دو سال کیسے گودرے اٹھارہ مہینے کیسے گودرے اس سے پہلے پھر ہم چلے جائیں گے کون تھا کرکٹ بورٹ میں انہوں نے کیسا گزارا پہائن سیٹی صاحب تھے اور پھر ان سے پہلے دکا اشرف تھے تو اگر ہم پوری اسٹریز دیکھتے ہیں تو پرولم وہی پہ آ جائیں گے جو آج پرولم ہے ہماری اگر ہم کلکٹ کی بات کرتے ہیں ریجن کی بات کرتے ہیں انٹر ڈسٹرک کی بات کرتے ہیں تو سیم ایشوز آج سک ہمارے پر موجود ہیں کیونکہ کسی نے سوجھو دی نہیں اس کے اوپر بوگس کلپ وہ آج بھی ہے وہ نائنٹیز میں بھی تھے کلپ کرکٹ نیچے جا رہی تھی وہ آج بھی نیچے جا رہی ہے آپ کے پاس گراؤنڈ چاہے کراچیو ہے چاہے راول پندیو گراؤنڈ کم ہو گئے کرکٹ آپ کی ہے نہیں دیکھیں کاسمیٹک جو ڈاکٹر اکسر بات کرتے ہیں کاسمیٹک کے سیجری آپ کریں گے اوپر لیول پہ بہت چاہے کل بھی پرسوں بھی کسی نے سوال کیا تھا یہی سوال تھا دیکھیں اوپر کی اگر دیکھیں گے چیزیں ہماری ہمیشہ سے اچھی رہی ہیں میز بھولک یونس خان تکلین مشتاک وکار یونس مشتاک احمد تو ہم میسٹری دیکھتے ہیں یہ پانچ لوگوں کا اگر ہم لگاتے ہیں تو وات مور بھی ہمارے پاس رہا اس کے ساتھ لوگ بھی رہے پھر ہمارے پاس مکیا ارثر رہا اس کے ساتھ لوگ رہے ادھر محمود بیرا پھر وکار یونس یہ لوگ رہے ہیں ہمارے پاس جیف لاؤسن ہو جائے یا باو گولمر ہو جائے جو بھی آپ اٹھائیں گے ہمارے پاس پانچ جو لوگ تھے وہ ٹاپ لیبل پہ رہے لیکن ہمیں جو مصیبت رہی وہ نیشلی لیبل پہ ہوئی جہاں پہ نیشنل گرکٹ اکیڈمی میں پی چی بی کے ساتھ تعلق اتنے زیادہ مرضہ چیئرمن کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں رہتے تھے وہاں کے ڈائریکٹر کے وہ اپنی بات منوانی تکے کیا اس قابل نہیں تھے وہ لوگ اور اس سے نیچے اگر ڈومیسٹک پہ آئے تو دو تین لوگوں نے پندرہ بیچ سال میں ڈومیسٹک کو اپنے ہاتھ سے کھیلا کھلایا اپنے بینیفٹ کے لیے ڈومیسٹک کرائی گئی اور اس دفعے کی ڈومیسٹک میں تھوڑا سا آپ چینج کر سکتے ہیں کہ خواہیش تھی آپ کے پرائم میسٹر کے عمران خان کے ہمارے پرائم میسٹر کے خواہیش تھی ہے یہ ابھی کی نہیں ہے یہ آپ جب بھی انٹرویو اٹھا کے دیکھیں گے پرائم میسٹر میں دیکھیں گے تو سال میں دیکھیں گے ان کا یہ ہی تھا کہ ریجن بیسٹ پہ ہونا چاہیے اور ریجن بیسٹ پہ ہوا باقی اس کرکٹ بورڈ نے تھوڑی بہت کمی ضرور تھی انہوں نے یہ نہیں بولا ہوگا کہ اتنی ٹی میں کرو یا اتنی ٹی میں کرو یا یاسے کرو یا ویاسے کرو کچھ اور چیز نظر نہیں آئی تو چھے ٹی میں اپروو ہوئی یہ چھے ٹی میں لے کے آگئے تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے ایک سال ٹھیک ہے ہم ایک سال مان لیتے ہیں کہ غلطیاں ہوتی ہیں اریک سے مارجن نے آپ کے پاس تھا اس طفعہ آپ کوشش کرتے کہ ٹی میں ہوڑا ہے کیونکہ پیسہ انوالمنٹ ہے آپ کا کیونکہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ گریٹ ٹو کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے جو ہمارے آدھ آدھ ہی چھے ٹی میں وہ گریٹ ٹو کھیل رہی ہیں آپ کے انٹراک سٹی کرکٹ ہو نہیں رہی ہے آپ کے کلپ کرکٹ ہو نہیں رہی ہے تو چلے اس کا ہم بلتے کے ٹائم دے دیتے ہیں کیونکہ ان کا پلان تو تھا یہ دکٹر کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے پلان تھا لیکن کوبید نائنٹین آگیا اس کے اندر چلے چلے گیا ہم مارجن دے دیتے ہیں لیکن پیچھے والا میری نظر میں میں غلط ہو سکتا فلوپ ہے اس میں بہت سارے گرکز آیا ہوئے ہیں اس میں تین چارٹی میں اگر بڑھا سکتے ہیں کیونکہ فرسٹ کلاس کھلنا ضروری ہے جنہوں نے کھیلی ان کی پرپارمس کسی کو یاد نہیں ہوگی تو پیسہ ضائع نہیں کریں ساٹھ پیسٹھ کروڑ جو آپ نے لگایا ہے یہ ٹھیک کرکٹ بورٹ کا ہے پبلک کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے کرکٹ بورٹ کماتی ہے پلیئر کی وجہ سے چاہے وہ کسی کو دیکھنے آپ کو دیکھنے کرکٹ بورٹ کے کسی کو دیکھنے چاہیے کہ پلیئر کی بینفیٹ جہاں پہ ہوگا وہیں پہ کام ہوگا ادر وائے اپنا بینفیٹ کرنا ہے کہ جسی ملی ٹیمے رکھو ہمیں کوئی سروکار نہیں شے نہیں تو کتنی ٹیمیں نشیم آٹھو گرہیں آٹھو ٹیمے کریں آٹھو ٹیمے ٹی ڈاک سب نشیم ایک چیز ہے کہ مجھے نا وسیم خان سے ایک دلی ہمدردی ہے اور وہ دلی ہمدردی اس وجہ سے اس بناتے ہیں آپ کو دلی محبت بھی ہے ہاں دلی محبت بھی ہے میں کھل ام کھلا گاؤں دو اس کا ایک ریزن ہے کہ یار وہ ایک انگلنڈ کے سٹرکچر سے آیا فرسٹ کلاس کرکٹ کے علاوہ ہے 57 یا انسٹ فرسٹ کلاس ماج اس نے انٹرونٹین میں ریپریزنٹ کیا وہ کرکٹ ساوی ہے پڑھا لکھا ہے ماسٹرز و بزنس ادمنسٹریشن ہے کاؤنٹی میں کام کیا ڈال مان لیا چاریز جمع کی پریلینٹ پوہ فائل بہت آلہ ریزیو میں بہت اچھا ہے یار مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک انجینئر کو کہیں گے کہ وہ ایک سرجن بن جائے اور آپریشن کرے تو مشکل ہو جائے گا تو ان کے لئے پاکستان کی انوارمنٹ ڈیموگریفی پولیٹکس آف پاکستان پکستان پرکٹ لوگر ٹیر پروبلمز ہماری ڈیموگریفی 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 ڈیشوز ہمارے ہمارے ریجن ہمارے ڈیسٹریکس ہمارے وہ ان کے لئے بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہے وہ completely ڈسکنیکٹ آدمی ہے اب مجھے ہم یہ بتائیں کہ وہ تو نہیں کہہ رہا تھا جب انہوں نے ایک ہیڈ کوچھ آنا تھا پاکستان کا تو انہوں نے تو ادبرٹائز کر دیا تھا اور انہوں نے کچھ کنڈیشنز لگائی نہیں کہ ان کنڈیشنز پرامیٹرز میں جو آئے گا وہ انٹریو ہوگا بعد میں پتہ لگا مزبول حق اس پہ اترتے نہیں تھے تو وہ ایڈ کہیں کہیں رہے گیا اور مزبول حق آگئے سو مجھے واقعی افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی سسٹم کیسے لے کے واسیم خان کہ وہ اس کی capabilities یہاں پہ پاکستان کرکٹ میں ایک revolution چاہیے ہم جسنا ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ third world جو ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ corruption کے بغیر آپ نہیں چل سکتے کچھ corruption ہونا چاہیے fake numbers دے کے economy آپ ٹھیک رکھتے ہیں جو underdeveloped developed countries ہوتی ہیں تو وہاں پہ جب تک revolution نہیں آتے یہ سیسٹم آوے کا آوہ بگڑا رہتا ہے تو this similarly implies to your پاکستان کرکٹ کہ جب تک آپ revolution لے کے نہیں آئیں گے جب تک آپ intellectually honest decisions نہیں لیں گے جب آپ فیوریزم جب تک نہیں چھوڑیں گے اور آپ اپنی غلطیوں کو evade کر کر ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوششش اگر Naseem Rajput کی اندوان میاز کرتیز کر رہا ہے تو فوراں کہ یہ فرسٹریٹی ہیں یہ کرکٹ بورڈ میں آنا چاہتے ہیں یا ان کو لفافہ نہیں ملا so this is not the face with everyone so at the end of the day سوچ رہے گا اور اگر اور کرکٹ آپ کو بتا رہا رہا ہوں ایک ریت ہے جو Mani صاحب کے وشیم کان اور سلمان نسیر کے ہاتھ میں ہے اور وہ ریت ان کی انگلیوں نکلتی چلی جا رہی ہیں and they are not realizing world around them is subsiding آپ کی پاکستان کرکٹ کی ون دی ستنڈنگ کی تیس مج ستنڈنگ کی آپ سمس پرکٹ کی آپ کے لڑکے جو اس سال کھیل کے پیسے آتے تھے آئی سی پیسے بیچتے لیکن ابھی نہیں پتا کتنے کٹ ڈاؤن زونے پوس کورویڈ بزنس موڈلز کیسے چینج ہونے اور کتنا آپ کو ایک اکنومک میلٹ ڈاؤن آن تو آپ اگر اپنا سیونگ شروع کردیں گے تو بعد میں پھر بزنس موڈل جس سیسٹم سے وہاں تو بڑے اصول پسند لوگ چھوڑ دے کہ اگر میز بھولوک جیسی بڑے ہو دے پہ آگئے تو کیوں نہیں چھوڑ کے ایسے بہت ساری چیزیں ہمدردی ہمی سے کرتے پہ اچھے لگے کتنے سٹینڈ لینے میں کامیاب ہوا یہ پاکستان کرکٹ گوٹ یہ چھے سے ساٹھ ٹیمیں تو کر کے رکھا دیں ان میں جلوت نہیں ان میں سمجھانے کی کی موجود ہے چھے سے ساٹھ پی ایسل میں پی ایسل میں پرس کلاس میں پرس کلاس کی بات کار رہا یہ سسٹم آسٹریلیا نہیں چلے کچھ نہیں ہونا دیکھے نا بہت سارے لوگ میری عمر سے بات ہو رہی تھی میں نے کہ عمر اتنے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھلی آپ نے کیوں نہیں احساس ہوتا کہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی ہم سان مانی صاحب سے بھی بات کرتے ہم وسیم خان صاحب سے بھی بات کرتے لیکن چونکہ عمران بھائی چاہتے ہیں کہ چھے ساتھ آٹھ یا نو ان میں کسی جنو نہیں ہوگی کہ چینج کر دی یہی سسٹم کی چینجز درکار ہیں پاکستان کرکٹ میں دیکھیں ایک مرتبہ جوید بھائی کا میں ایک انٹرویو کیا انہوں نے کہ عمران خان کھلتے کون سے پاکستان میں جمیسٹک کرکٹ میں جب عمران بھائی سے سوال کی بارہ سال پہلے کی بات ریجنٹ میں عمران بھائی سے سوال کی انہوں نے اس لیے نہیں کہنی کہ مجھے اپنی کرکٹ بچانی تھی میری کرکٹ خراب نہیں ہو جائے تو کہنے کا مقصد ہے جہاں پہ اتنا بڑا تَزاد پایا جاتا ہو پاکستان کرکٹ کے اندر تو کیا کرلیں گے وشیم خان یا احسان مانی یا ٹرکٹ کمیٹی یا جو کچھ کچھ جذبات ہی نہیں ہونا چاہتا ہے آپ کے سوال کے اوپر ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پی ایم پی ایم پرائیم 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 باتر کے ہم کیونکہ اگر شکو پرائیم 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 امیران خان صاحب کا اے میں راشد بھائی بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ سسٹم بنانے کے لیے گئے آپ نے کیا اسوسییشن کے لوگ اپوائنٹ کر دی ان چھ جگہوں پہ اٹھارہ مہینے میں آپ یہ کام بھی نہیں کر سکے آپ اس پرانے گورننگ بورٹ کے ساتھ اس کرکٹ کو بھی چلا رہے ہیں اور اپنے تمام فیصلے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اٹلیسٹ اٹلیسٹ چلو ام کی جو خواہش ہے کرکٹ بورٹ کے موجودہ افیشل اس پہ تو عمل کر لیں کم از کم وہ چھے اسوسییشن اس پہ تک کھرے اس پہ ہو نہیں سکتا یہ ڈپ کی چیزیں ان کو ملانا پڑتا یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے نئے لوگوں کی اساق بھائی عموما کہتے ہیں کہ لونڈے لپڑوں کا قیم نہیں ہے اس پہ خواہ پڑت لوگ چاہیے ہوتے ہیں برین چاہیے ہوتے ہیں اور وہ برین آپ کو جیسے میں مثال دیتا ہوں سراج بخاری صاحب سے جاویز زمان صاحب سے even آپ کے اگر شکیل شیخ ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں ان سے آپ میٹنگ میں بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو نیچے کراف سوٹ پہ جانا ہے تو بائی پاس نہیں کرتے ان لوگوں کو راول پنڈی میں کافی لوگوں نے کام کیا اور پورے پاکستان میں بڑے اختلافات ہوں آپ کے دو نمبر لوگ بھی بیچ میں بہت ہیں لیکن ان کو بٹھا کے آپ کو سیکھنا پڑے گا سیکھ تو لیں پہلے اتنا آسان نہیں ہے ریجن اور ڈسٹرک اور یہ جو پولیٹکس ہے نا یہ ہلا کے رکھ دے گی آپ کو یہ تو کوویڈ نائنٹین آگیا جس کی بجے سے انٹرا سٹی وغیرہ کانسلوٹیشن وغیرہ رہ گئے یہ اگر نہیں بھی آتا نا یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ کرکٹ بورٹ کے گلے کیٹی ہے نہ یہ نگل پائیں گے نہ اوگل پائیں گے جی ڈاکٹر پاپ اس میں دیکھیں وہ گلے تو وہ ہڈی تو ہے جو کہ نہ نگل پائیں گے نہ اوگل پائیں گے فیکٹ یہ ہے کہ آپ کہیں کسی کے خلاف بات نہیں کریں لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ آسٹریلیا میں چھے ٹیمیں ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ بیس ملین پاپولیشن آپ کی دو سو ملین پاپولیشن تو آپ نے ان کے پاس چھے سٹیٹس ہیں آپ کے پاس کتنے پروینسز ہیں کتنے ریجنز ہیں ایکیس دوسرا دوسرا آپ نے یہ تو بتایا نا کہ چون سٹھ ہزار اگر بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس میں سے اگر چھے سو جو ہیں وہ کالٹی کرکٹرز ہیں تو ان کی خبت کتر ہوگی اگر آپ نے ٹھیک ہے کہ کالٹیٹیٹیو لی اس کو ہائے رکھنے ستانڈرڈ کو تو آپ کی نمبر آف تیم سے ستانڈرڈ کو مسائل نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ تو آپ کی سلیکشن فالسیز اور دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا ٹیلنٹ سامنے آتا نہیں آپ کا ڈسٹرک کرکٹ ایک فارس تھا ڈسٹرک کرکٹ سے کوئی بھی نہیں آتا تھا آپ کے کلپس جو ہیں وہ کسنا رن کیے جاتے وہ understood پھر تیسری بات ہے ان کو پرائم منیسٹر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نورڈرن نام رکھو یار میری اسوسییشن نورڈرن سے کیسے ہوگی میری اسوسییشن تو پنڈی سے ہوگی یا اسلام آباد سے ہوگی میں تو سٹی بیس نام مجھے زیادہ اٹریک کرے گا اور میرے سپانسر کو نورڈرن میں کیا انٹرسٹ ہوگا مجھے بتا دیں ایک سپانسر کا سپانسر کا انٹرسٹ تو ہوگا جس ریجن میں وہ پربیل کرتا ہے جس جس ڈیموگریفی سے وہ بلانگ کرتا ہے جہاں پہ اس کی انفلٹریشن ہے جہاں پہ اس کی ایکسس ہے تو آپ نے اگر ریجنل پیٹریورٹیزم کرنا تھا تو اس میں بھی آپ نے فنکاری دکھا کے نورڈرن سہدرن کر دیا کہاں پہ ہوتا ہے ساؤتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ کہاں پہ ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ نے تو even پروvincial level کوئی ڈھنگ سے نہیں اپلائی کیا اس کے بعد جو آپ نے پسیشن لینی تھی جو آپ نے جیسے بنانے پہ 18 مہینے میں کوویڈ نہیں تھا کوویڈ 19 تو آپ کو بھی ٹھیک ریجن کی structure نہیں بنا سکے آپ اسی چکر میں خسے ہوئے کون 22 کروڑ کے sponsor آجائے اور وہ اٹھا لے CEO کون ہوگا اور کیسے ہوگا ان سے implementation بھی نہیں ہوئی تو 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 راشد کے نو ٹیم میں کریں آپ دس ٹیمے کریں زیادہ لڑکے کھیلیں بہت تگڑے لڑکے آویلیبل ہیں لیکن ان سے تو چھے ٹیموں کی implementation نہیں ہوئی بھائی آپ مارکٹنگ کو رو رہے ہیں ان سے تو برینڈنگ نہیں ہوئی ابھی تک آپ نے برکل صحیح بات کہ عمران خان صاحب ہمیشہ پچھلے پندرہ سال بیس سال سے بات کر رہے تے کراچی اور لاہور کی ریولی دیکھو پندی کی اور لاہور کی ریولی کی بات کراچی بات کراچی کراچی بات کراچی نسیم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سیٹیز کی میکشی نہ ہوا ہمیشہ ہوا ہوا ہی کبھی ایسا ہاں دیپارٹمنٹ آئے اور ہماری جو کروان چڑیے وہ کوئی مانے نہ مانے کاردار ساپ کی چلیے جنہوں نے دیپارٹمنٹ کرکٹ سٹارٹ لی ان کی وجہ سے ہوئی پرانے لوگوں سے بیٹھیں معلوم کریں لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے ریجن ہو ڈیویجن ہو یا اسیسیییشن ہو یا پروینس ہو ہم نے ہمیشہ فوقے دیئے کائدادم ٹروفی ہمیشہ ہمیشہ سٹی ہو یا ریجن کے بیچ میں ہوئی ہے پیٹرن ٹروفی ہوئی ہے آپ کے دیپارٹمنٹ ہوئی ہے لیکن جو سب سے پریمیر ٹورنمنٹ جو ہے وہ آپ کا کائدازم ٹروفی ہے وہ چیز کے درمیان میں ہوا ہے تو یہ کہنا کہ ہم نے نہیں کر آیا ہے بلکل اور پپولر ہوئی ہے جیسے T20 تھا اس میں نیشنل ٹرڈیم کراچی میں فائنل ہوتے چھت کے اوپر لوگ کرافی ٹرڈیم لاہور یا فیصلہ باد سب نے دیکھا ہوا ہے لوگ آتے سپورٹ کرتے کراچی کو کر رہا ہے تو کوئی لاہور کو کوئی پیسلا باد کوئی راہول پندی کوئی سلام باد وہ چیزیں تھیں لیکن جب آپ کی PSL آگئی تو وہ سب مان پڑ گئی آپ کی ٹروفی پیٹران ٹروفی ٹرادیم ٹروفی اور آپ کی لوگ لیک وڑکے رہ گئی بلکل تو آپ کی پاکستان ٹرکٹ بورٹ کا نیشل نیشل لیویل پہ رہانی یہ صرف آپ کرواتے ہیں کہ ٹرنامنٹ ایون کرا دے سب ٹرنامنٹ کی طرف یا سپانسر شیب کی طرف شاید اتنا گئے ہی نہیں جتنا ہم فوکس ہوگئے انٹرنیشنل ٹرکٹ کے اوپر ہوگئے اور PSL کی طرف بہتر ہونا چاہیے ابھی تک ہم اسوسیییشن نہیں بنا سکے لیکن پاکستان ٹرکٹ کوٹ کے کئی ایسے فیصلے بھی جو ہے وہ شاید کر گئے اس کے بعد ان سے سامن نہیں رہے جیسے انہوں نے بیٹنگ فرم سے کوئی معایدہ کر لیا تھا بلے ان کے کمرشل پارٹر نے کر لیا تھا اس کے بعد کچھ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ میں بھی ان کے خلاف کیس ہو گیا اب اقبال محمد علی خان صاحب جب لے کے جاتے ہیں آپ ایک ایکٹ یا کوئی ایک قانون جو ہے وہ وہاں پہ پیش کر دیتے ہیں اس کے بعد انہیں بھاگم بھاگ خیال آتا ہے کہ ایک سوال کیا یہ کرمینل ایک منظور ہو جائے گا یہ ملین ڈالر کو اس چنے کیونکہ کرکٹ کی چمک دمک دکھائی دیتی ہے ایسے میں کیا یہ پاسیبل ہے اچھا اس میں نسیم اس سے پہلے کرمینل ایک ایک بات رہنا جائے دنیا میں ریجن چلتے ہیں وہ سل فائنانس کرتے ہیں آپ کو اور ان کو کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ گورننگ بوڈی وہ فرام کرتی ہیں وہ پہ میمبر شکس ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں ہم نے یہ میکنیزم بھی ڈیویلپ نہیں کیا ہمارے انڈیپینڈنٹ کیا جو یہ ریزن ہیں وہ پیسے جو کما سکتے یا نہیں کما سکتے تو اس کا ہم نے ایک موڈل نہیں دیا اس کا ہم نے پاتھ نہیں دیا یہ یہ ایمپورٹن چیز ہے کہ جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اور فنانشل انڈیپینڈنٹ تو کب تک کرکٹ بورڈ آپ کا برڈن اٹھاتا رہے گا دوسرا راشد ادھر میرا خیال میں جو 1984 85 سے لیکھے اور early 90s تک بریلینٹ کرکٹ سٹاک آیا پاکستان کی ڈمیسٹ کرکٹ نے دیا چاہے وہ انزمان بلکہ کچھ ایسے پلیئر جو پاکستان نہیں کھیلے وہ آج کی ٹیم کے سپر سٹار ہوتے جو فاس بولرز تھے وہ اسوسییشن کرکٹ کا پروڈکت تھے اسوسیشن میں پرام کرتا تھے دپارٹمنٹ پک کرتا تھا وہ گیٹوے بنتا تھا اور وہ ٹیسٹ ٹیگٹ کھیلتے تھے اور ہم نے اسوسییشن اپنی پر آکے یہ ریجن ہم نے بغیر ڈیموگرائپک میپنگ کیے بغیر ہم نے رمیز راجہ کے ٹائم پہ ہوا تھا دو ہزار دو میں یا تیم میں ریجن بنا دیے اس میں سے ایسا بھی گزرا ہے فرس کلاس ٹرکٹ پر وقت جو لڑکے پاکستان کھیل رہے ہوتے تھے ان کی ٹیمیں فرس کلاس نہیں کھیل رہی ہوتی چاہے وہ سیال کوڈ تھا یا فیصلہ بات اپنے گجران والا تھا میرے خیال میں یہ جو کرکٹ بورڈ کی بات کی اس میں میوبیہ نظر آتا آپ کے پرانیسٹر پاکستان نے آپ کو ڈریکشن ڈی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے اگزیکیوشن کیسے کرنی ہے اور اس دارے اختیار کو آپ کیسے اس مال کرنا اور اس پریفری میں بیس اگزیکیوشن کیسے کرنی اس وقت اس وقت جو اپنے اسوشیشن کی اگزمپل دی بہت ہی ہوا کرتی تھی کہ آپ کرکٹ کو کرکٹ کو پور طور پر اگز کر لیں اب تمام چیزیں ختم ہو کے رائے گی اگ 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 کرمینل اپنیزیشن پہ سرلنکا ہم تو کٹن پیس نمیشہ کرتی چاہے راشد بھائی کا فیوریٹ ٹوپک آگیا دوسر پیسل کا انہوں نے کوئی بنانے ہو ایسوپ بنانی ہو کوپی آئی پیل ہو جاتی ہے اکیڈمی نسی کا کوئی ٹیکس ہو جاتا ہے باہر کے کلبوں کا اور اکیڈمی کا سینٹر ایکسلنس کا جہاں تک تعلق ہے یہ ہونا تو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سرلنکا نے بھی کر لیا for all sports not for بل نہیں پاس ہوتا اسیمبلی کے سینٹ سے لیکن اس پہ مزایکہ کسی کو ہونا نہیں چاہیے اگر اس پہ فوکس آیا اور یہ پیش ہوا تو یہ ہو جائے پاس ہو کے implement ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور جو ایک billion dollar question یہ کہ آپ پلیئرز کو ہی ٹانگتے رہیں گے اور penalize کریں گے یا جو ان میں شامل ہیں جو ان کو کروا رہے ہیں جو پروک کر رہے ہیں اس مافیا کو criminal act میں punishment شونگے اور penalize کریں گے according to جو آپ کا law بنے گا within the framework of the constitution of Pakistan اور کیا آپ آگے کا دیکھیں گے اور پیچھے جو لوگ جو criminalize ہوئے اور جن پہ شبھات نہیں جن پہ بہت serious allegations کی ان کو تو آپ نے اپنا اور بیشونہ بنا کے اور منجرز میں شامل کیا اور آپ سے ساتھ رکھا تو یہ جو ایک contradiction ہے یہ کیا ختم کریں گے کیا آپ کرنیل act بنتا ہے تو جسی قیوم report تک یا وہ 5 reports تک 1994 94 5 سے لے اور 2003 تک کیا آپ لے کے جائیں گے کیا ڈیٹرنز کریں گے تو پھر بات ہے اگر اپنے ایکزیکیوٹ نہیں کرنا بنا لیں آپ لاؤ یا لاؤ بنا کے جا کریں گے ادھر فی رنی کٹی کسی کے خلاف بھائی 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 انشاءاللہ اس خلاف رنی کٹی آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے آپ صرف آبندی لگا سکتے آپ صرف جرمانہ کر سکتے دیکھیں ابھی عمر اکمل کسی سے ملے ہوں گے نا کشت بھائی جب ہی تو آپ نے بین کیا تا پی اپ کون سی خبر چھپتی ہے کہ آپ کا انٹی گرپشن ڈیپارٹمنٹ نہیں جانتا ہوگا کہ کس سے ملے تے عمر اکمل اسی وجہ سے تو ان کو کھیلنے سے روکا تھا آپ ذرائع سے ساری خبریں باہر آ جاتی ہیں وہ نام بھار نہیں آسکتے تھے سوالات تو بہت سارے جڑے دکھائی دیرہے ہیں آپ اتنا بڑا مصویدہ تو لے کے پہنچ گئے وزیراعظم صاحب کے پاس لیکن آپ خود کتنا ایمپلیمنٹ کرنے میں سیریوس ہیں کیا نظر آرہے بات کس چیز پہ کرنی ہے کرمنیل ایکٹ اپروف ہوگا ہو سکتا دو تین چیزیں گما دی گئی ہیں یہاں پہ تو میجھے سمجھ میں نہیں آرہا کس پہ بات کروں عمر اکمل پہ کروں یا جیسی انکوائری پہ کروں یا کرمنیل ایکٹ پہ کروں تینوں چیزیں ایک ہی نہیں تینوں الگ الگ چیزیں تینوں الگ چیزیں میر پوائنٹ ہے آپ کرمنیل ایکٹ بننا ہے مستقل بنیاد پہ بنے گا یا عارضی پہ بنے گا یا پریزیڈنڈ لاؤ آئے گا یا مستقل بنیاد پہ ہو گا ہے ایکٹ 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 مطابق جب قومی اسمبلی کے اجلاس نہ رہا اور سینیٹ کا نہ ہو تو صدارتی امور قائم کیا جاتے ہیں کہ صدار اس کو اپروف دیتا ہے تو وہ چلتا ہے ٹمپریری بیس پہ چلتا ہے اور اگر یہ ایکٹ آپ پروریمنٹ بیس پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اسمبلی اور سینیٹ سے آپ کو آنا پڑے گا جس کا خطشہ ہے مجھے کہ اتنا جلدی ہونے والا نہیں ہے تو یہ چیزیں پاس سوال کا پہلے کا جواب تو یہ ہی تھا کہ کیونکہ وہی ایکٹ وہی آجائے گا ہماری پولیس بھی وہی ہے جو آپ جانتے ہیں وہ الگ نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں خرابیاں یہاں پہ آئیں گی تو دونوں کو ابھی اگر آپ تھوڑا سا موازنہ کر لیں ابھی کا اور آنے والے وقت کا تو ابھی تھوڑے لوگوں کے ہاتھ میں چند لوگوں کے ہاتھ میں انٹی کرپشن کے ہاتھ میں تو شاید میں مارجن دیتا ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ چیزیں شاید ٹھیک ہو رہی ہیں لیکن جب ان کی ہاتھ میں چلا جائے گا سرکاری ادارے میں چلا جائے گا پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی چیز تامنے جب جاتا ہے تو وہاں پہ جو دیان ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے وہ مکر جائے گا اس کے آگے آپ جائیں گے تو evidence چاہیے آپ کو evidence ملتا نی ہے اس کا تو یہ بھی مجھکل چیز ہے اتنا آسان ہوگا نہیں اگر ڈاکٹر صاحب اگر اس میں کوئی بیٹھنگ 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 بہن پاکستان میں اگر آپ کے میرے علاقے میں ہو رہی ہے کس رضا مندی سے ہو رہی ہے صحیح بات ہے تو آپ کی بات سے میں یہ اخذ کروں کہ کرمیل ایکٹ کرمیل کو ہی دوبارہ سپورٹ کرے گا یہ میں بھولوں گا نہیں تو ہنڈ لائیں ملی چی لگا ہوگی ہنڈ لائیں ایک بات میرے دیکھیں آپ کی بات سے کہ ابھی تو 70% جیسے آپ نے بات کی لیکن اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ مزید ڈیمنشنز بڑھ جائیں گی بات پڑھ لہتے ہیں تو اس کو اچھا پتا چل جائے گا اتنا آسان نہیں ہوگا امپلیمنٹ کرنا بند تو جائے گا ڈاک بھی اگری کریں گے آپ بھی بند تو جائے گا لیکن پھر ڈیونٹی کروپشن کا رول ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہے پیر ان کے ہاتھ سے کیونکہ ڈیسی سی چلے گے وہ بند نہیں کر چلیں گے کیا پاکستان اپنا ایک کرمیل ایک بنا کے ڈیسی سی ہٹ نیٹ ہٹے گا کہ ہم ڈیسی کروپشن کا اپنا خود دیکھیں گے تو یہ possible نہیں ہوگا کیونکہ آپ جتنے بھی ایسی 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 جو میمبر تیس پلائنگ نیشن ہیں تو آپ اس کے پیسے لیتے ہیں آئیسی آپ کو پی کر رہی ہے تو چینج نہیں ہوگا تو دو کانون چلیں گے وہ سمجھ میں آرہا کہ پہلے وہ سدا دیں گے پھر ہم دیں گے سدا اس میں ایک چیز نسیم ضرور ہے کہ یہ انٹائی کرپشن unit ہے دپارٹمنٹ کا یا یہ PCB کا سپوس اور آپ اپ کرنیل act بھی لے آتے ہیں وہ پاس بھی ہو جاتا ہے بل تو ایسیل ایڈنٹیفائی کس نے کرنا ہے اور کس نے رپورٹ کرنا ہے وہ آپ کا انٹائی کرپشن unit ہی ہوگا جو رپورٹ کرے گا اس کے بعد بھی پرابلم کیا رہی تھی کہ کوئی آپ کی سزائیں جو ہیں وہ ایویلیبل نہیں تھی criminal ایویلیلیزیشن جس کو کہتے ہیں کہ criminal تو وہ act آپ کو پروائیڈ کر دے گا کہ یہ نہیں ہے آپ 3 دنیا کا ban رکمنٹ کر رہے ہیں یا criminal act پاند سال کی سزا board نہیں دے سکتا کی بھائید بھائید سکتا بھائید بھائید سکتا وہ صرف ایک فائدہ ہوگا ورنہ چلیں گے ایک اور چیز رکھئے گا جو cricket boards ہیں وہ players جو ان کی دومین میں آتے ہیں ان کو تو پینلائز کر سکتے لیکن جو کروا رہے ہیں ان کو یہ پینلائز نہیں کر سکتے جب یہ criminal act جائے گا تو پھر آپ ان پہ بھی break ڈاؤن کر سکتے جو کروا رہے ہیں کیونکہ وہ crime commit ہو رہا جس کے پھر ایک law ہوگا constituent assembly سے پاس ہوگا اور bill ہوگا سو دار اس پھر ایمپورٹن ہوگا یا نہیں ہوگا جس پھر پہلے بات کی پاکستان میں کوئی بیٹنگ کمی نہیں ہو سکتی اس کے اوپر پی سی بی کبھی چلا سارا تو یہ ہمارے کونسکویشن میں جو نہیں چاہیے تو وہ بھی ہو رہا ہے تو پہلے اس کو ہم روکیں تو پھر اعتماد لوگوں کے اندر آجائے گا کہ جو بک شل رہی ہیں اس کو کون روکے گا اس کو تو روک لو پہلے اس کے بات بیش روکیں گے سار صحیح بات کردی میں آپ بات ہی خطر کردی کہ پہلے یہ چیزیں بات کرو نا اگر ہم anti-corruption unit کا رول دیکھتے ہیں چاہے ماجرد ایک چیز آپ کو کر دوں کہ یہ جو criminal acts ہوتے ہیں نا یہ جو بنای جانے جانے کون نید وہ reformed societies میں implement آسانی سے ہوتے ہیں یہاں پہ ہر ادارہ ایک پرامیٹر میں پرائے میں کام کر رہا ہوتا ہے پر law ہو یا نہ ہو law less نیس ہوتی اور اسی کو پھر آپ کہتے ہیں کہ بنانا republic laws ہیں ریفارمڈ آپ کو ادارے چاہیے ہوں گے implement کرنے کے لیے میں تو ابھی آپ نے 20 چیزیں پی سی بی کی اپنی نکال دی ہیں تو پہلے ان کو اپنا حوزن آرڈر تو کر لینے راشد لطیف زاب اور نومان نیاز صاحب کے ساتھ اگر گفتگو ہو تو پھر اس کو ایک پارٹ میں کمپائل کیسے کیا جا سکتا ہے اتنا آسان کام دکھائی نہیں دیتا تو یہ تھا پارٹ ون پارٹ ٹو توری دیر کے بعد اور اس میں بہت کچھ ہے آپ لوگوں کے لئے دیکھ کے رہیں بولے راشد ٹو